مسیح اسو میں آپ سب کی سلامتی ہو آج ایک ٹی وی دیکھنے والوں کو اس وقت میں کراچی سٹوڈیو سے سلام پیش کرتا ہوں اور میرے ساتھ سسٹر روبینا موجود ہیں خداون نے آج ایک ٹی وی دیکھنے کے وسیرہ سے ان کی زندگی میں بہت کام کیا ہے آئیے ہم ان سے سنتے ہیں میری طرف سے آپ سب کو سلام اور میں شکر گزار ہوں آج ایک ٹی وی کی جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہ گواہی پیش کرنے والی بنی تاکہ یسیو کے نام کو سارا جلال ملے میں روبینا گل گواہی دینا چاہتی ہوں کہ میرے ہیزبن دو سال سے بیمار تھے اور ان کے برین کا ٹیک ہوا تھا اور ان کی میمری بلکل لاؤس ہو چکی تھی لیکن خداون نے بہت بڑا فضل کیا ہم نے دعائیں کروائیں ایزک چینل بھی ہم دیکھتے تھے اور ہم نے اس بات کو خداون کے آگے رکھا کہ خداون ناممکنات کا خدا ہے جو موضعات کا خدا ہے اس نے ہمارے زندگی بہت بڑا موضع کیا کہ میرے شوہر جو بلکل ٹھیک ہو گئے ہیں اور دعائوں کے وسیلے سے سب کچھ کرنے والا میرا زندہ خدا ہے اور ایک بات اور میں کہوں گی کہ میرا بیٹا جو یہ سعودی عرب جانا تھا اور اس کے لئے جو ہمیں جو بہت پریشانی تھی کہ ہمارے اتنی یعنی کی گنجائش نہیں تھی کہ ہم یہ سب انتظام کر سکتے اور ہم نے پاسٹر سیمیل سے دعا کروائی اور میں نے اس بات کو خداوند کے آگے رکھا اور دعاوں میں یاد کیا کہ خدا سارے نظام کو تو نے ہی پورا کرنا ہے اور میرے خداوند نے ساری رکافتوں کو دور کیا اور اس سارے کام کو جو ہے خداوند نے کیا اور آج میرا بیٹا کل چھے بچے کی فلیٹ سے سعودی عرب چلا گیا ہے اور میں اپنے خداوند کے آگے منت کرتی ہوں کہ اور لوگ بھی جو ہیں خداوند سب کی دعاوں کو سنے قبول کر سب کی ضرورتوں کو پورا کرے اور بیماروں کو شفا دے اور آخر میں یہی کہوں گی کہ پاسٹر انور فضل کے لیے میں دعا گو ہوں اور ان کی ٹیم کے لیے اور اس چینل کیے اور ہمیشہ برکت چاہتے ہیں کہ خدا انگر بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے قصے سے سنمال کرے آمین